اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل زبہر شاہ دوستو آج میری ویڈیو دانے سکول بوائز حاصل پور ایڈمیشن دو ہزار بائیس سے ریلیٹڈ ہے اس پر میری آل ایڈی ویڈیوز آ جکی ہے کہ جب ایڈمیشن سٹارٹ ہوا تھا میں نے آپ کو انفرمیشن دی ویڈیو بنائی پھر اس کے سیلیوز سے ریلیٹڈ بنائی پھر اس کے انٹرویوز سے ریلیٹڈ بنائی سیلیکشن کرائیٹیریا تھا اسے ریلیٹڈ میں نے ویڈیوز بنائی اور میں آپ تک انفرمیشن پہنچاتا رہتا ہوں تو دوستو کافی عرصے سے ابھی اس کا سیلیکشن جو پروسیجر ہے کنٹینیو ہے اس کے جو بچوں کے میڈیکلز وغیرہ ہو رہے ہیں ویریفکیشنز ہو رہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہت سارے بچے بہت سارے پیرنٹس مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر کائنلی بتا دیں کہ ہمیں ابھی تک کال نہیں ہے کال کب آئے گی یا ہمارے بچے کا میڈیکل کب ہوگا دیکھیں یہ سارے ایک پروسیجر ہوتا ہے ان کی ریٹیل ایڈمن سٹاف کے پاس ہوتی ہے ہمارے پاس ریٹیل نہیں ہوتی نہ ہی ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے ہمارا کام ہوتا ہے بچوں کو سیلیکٹ کر کے فائنل کر کے لسمن آکے دے دینا ہوتا ہے باقی کن بچوں کو رکھنا ہے کن بچوں کو نہیں رکھنا یہ ایڈمن سٹاف کا کام ہوتا ہے ساری انفرمیشن ایڈمن سٹاف کے پاس ہوتی ہے تو آپ نے تھوڑا سا صبر کریں کیونکہ جب اس سے ریلیٹڈ ویڈیو انفرمیشن ہمارے پاس آئے گی میرے پاس آئے گی میں آپ کو فوراں بتا دوں گا کہ اب فلاں بچوں کے جو ایڈنیشنز ہیں فائنل ہو چکے ہیں یا جب بچے ہمارے پاس سکول میں انٹر ہوں گے تب میں ویڈیو بنا دوں گا ان کی پکچرز وغیرہ ہر چیز جو بھی میرے پاس ڈیٹا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا اور اگر بات کریں کہ بچے کب آئیں گے اگر ایکسپیکٹیڈ میں ڈیٹ کی بات کروں ایکسپیکٹیڈ ٹائم کی میں بات کروں تو دیکھیں اب رمضان شریف چل رہا ہے یہ مہینہ بھی گزر جائے گا آگے پھر پندرہ بیس دن کے بعد جو ہے جو فرس جون سے گرمیوں کی چھوٹیاں ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تو جو روٹین ہے دانے سکول کی گرمیوں کی چھوٹیوں کے بعد ہی انشاءاللہ بچے آئیں گے یعنی کہ اگر اس کے انڈ میں یا سپٹمبر میں بچے آئیں گے تب جا کے آپ کے جو سوالوں کے جوابات ہیں پورے ہوں گے کمپلیٹ ہوں گے آپ کو کسی قسم کا دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تب تک کے لئے آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا یہ میں نے پیرنٹس کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو ان بچوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں جو مجھ سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ سر کائنلی ہمیں بتا دیں دانے سکول کے اوپر ویڈیو بنا دیں تو بیٹر میں نے آپ کو انفرمیشن دے دی انشاءاللہ آپ کا اگر اللہ نے دانے سکول کے اندر ایڈمیشن رکھا ہے آپ کے نصیب ایڈمیشن ہے آپ نے محنت کیا ہے تو کوئی بھی آپ کا ایڈمیشن نہیں روک سکتا آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں رمضان شریف ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں روز رکھیں اور اللہ سے مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں کہ سارے کے سارے ڈیزرونگ ہوتے ہیں سارے کے سارے ضرورت مند ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے بچوں کو پڑھا سکیں جو کہ ڈیزرونگ کرتے ہیں جن کا رائٹ بنتا ہے پڑھنا کیونکہ آپ کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہوتیں اتنا آپ کے پاس جو ماحول نہیں ہوتا پڑھائی کا تو آپ کو اگر موقع دیا جائے تو آپ بہت اچھے بہت آگے جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ دان سکول بنا ہی اسی وجہ سے تھا کہ غریبوں کے بچوں کو ضرورت مندوں کے بچوں کو پڑھائے جا سکیں جو کہ پرائیوٹ سیکٹر میں دی جائے انشاءاللہ آپ کو موقع ضرور دیا جائے گا تھوڑا سا آپ انتظار کریں انشاءاللہ آپ کی باری آئے گی آپ بس محنت کریں اللہ سے مانگتا رہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میرا میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے آپ اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کر دیے کریں تاکہ ان تک بھی میسج پہنچ جائے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی